اسلام علیکم ہائی ایوریمین ملکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل تو کیا ہر چل ہے تمام دیکھنے والوں کا یکیمین سب خیریت سے ہوں گے اور میں اپنا وک سارٹ کر دی ہے مارننگ سے اور فجر کے بعد کا ٹائم ہے یہ اور اتنے مزے کا موسم تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے میں ہیں اور میں نے کہا چلے میں شیئر کرتی ہوں اور اتنے مزے کا موسم تھا کہ میں رہ نہیں سکی تو بیسے ابھی فیلحال بادل نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جائے اتنی زور و شور سے بارش بھی ہوتی اور بڑے ہی انچوائے کیا دو دن سے موسم بڑا اچھا ہو گیا تھا بارش کے بعد سے تو ابراہیم ویسے اٹھ جاتا ہے صبح صبحانہ تو یہ اٹھا ہوا تھا تو میں اور یہ دونوں ہیں انچوائے کر رہے تھے ویدر کو اور میں نے کہا چلے اپنے ہیورز کے ساتھ بشیئر کرتی ہوں اور انچوائے کریں آپ سب بھی اور گرمی جو ہے واقعی لہور میں بہت زیادہ تھی مگر شکر اللہ کا ہر دوسرے تیسے دن جو ہے بارش ہو جاتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے اللہ کا خاص کرم ہے تو بس یہ فیلحال تو بادلتے ہیں اس کے بعد جو اتنا گہرے مطلب بادلتے ہیں اس کے بعد جو بارش آگئی ہو رہا ہے اس طرح کا فیل ہو رہا تھا جیسے شام ہو گئی ہے بلکل نہ مگریب کے بعد کا ٹائم ہو اتنا اندھیرہ اور اتنا اتنی ٹھنڈی ہوا چاہ رہی تھی ساتھ میں اور بارش بھی ہو رہی تھی تو بارش رہا ہے ویسے مجھے اتنی پسند نہیں ہے پرسنری میں اگر آپ کو بتاؤں مجھے نہ آنے تو بلکل نہیں پسند میں بس دور دور سے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی اور کیپچر کرنے ہاں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ بھی جو اچھے سے میں شیئر کروں اور اچھے سے آپ کو بھی مطلب بھی آئے مگر اندھیرہ جو بب کافی زیادہ تھا تو میں نے جتنا مطلب کیپچر کرسکی میں نے کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ دن کا ٹائم ہے دن میں بنا رہے کہ ہم آج بھنڈی بڑی عرصہ ہو گیا ویسے تو عام ڈیلی مطلب چکن مغیرہ یا کچھ اس طرح بھی بنتا رہتا ہے مگر آج میں نے کہ چلیں کوئی ریجیٹیبل بناتے ہیں سبڈیوں میں تو یہ ویسے سبڈی میں ہم بھنڈی وغیرہ یا یہی شوق سے کھاتے ہیں تو یہ بس میں نے فرائی کیو تھی اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر شیئر کیوئی ہے تو اسے جڑ پر یہ بھنڈی کی ریسپی ہے بس آپ نے سب سے پہلے بھنڈیوں کو فرائی کرنا ہے کچھ دیر فرائی کریں اس کے بعد جائے مسالہ بنالے مسالے میں میں نے ڈالیا ہے یہ پیاز لے لیا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب وہ فرائی ہو جائیں گولڈن پراؤننگ پراؤننگ پراؤنگ سے ہو جائیں اس میں ٹوماتر ایڈ کر دیں اس میں نمک مرچ اور گرین چلیز بھی آپ نے ہلکی لکی مطلب ہلکی سے مطلب ٹیسٹ کے حساب سے بھنڈی ہیں مطلب پتی چکے ہیں تو دو تین ڈالیں اگر موٹی ہیں بس ہی موٹی کے جو ہوتا ہے اب ٹیسٹ نہیں ہوتا تو میں نے یہ ڈالی تھی بس آپ نے یہ دم پہ ہی پکیں گی تو جناب ہم نے بھنایا دن میں یہ بھنڈیاں اس کے بعد ہمارا موٹ چینج ہو گیا تو سب نے کہا کہ ہم نے جو اشوار ماہ کھانا ہے تو یہ پیٹا بریڈا میرے بھنڈ لیا تھے تو میں نے کہا چلیں یہ فرس ٹائم میرا ایکسپیرینس ہے میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بنائی تو یہ میں نے سیلٹ کے لیے ایک ہوکمبر کھاٹ لیا ہے سائسی مکٹے ہوئے اونینز ہیں اس سے کرا مطلب میں نے رفکی چوپی ہیں میں نے یہ تمام نہیں کہا تھا کیونکہ فٹا فٹ اچانک سے میرا پروگرام بنیا تھا اور یہ میں نے سوس بنائی ہے میونیز اور کیچپ ڈال کے مایو ڈال کے اور کیچپ ڈال کے یہ بنائی تھی اور اس ساتھ میں نے چاڑھ مسالہ بھی ڈالیا تھا اور یہ پیٹا بریڈ بڑے مزے کی تھی ویسے اتنی سوف سی اتنی فریش تھی اور یہ چکن کے پیسے جائیں یہ بس میں نے کیوب کی شیپ میں میں نے کارٹ لیا اور اس میں میں نے فٹا فٹ سے مرینیٹ کیا تھا تکہ مسالہ ڈال کے یوگرٹ اور سرکہ ڈال کے تو یہ پیٹا بریڈ اس کو میں ہلکا سا سیکھ لوں گی اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر میں سوس وغیرہ لگاؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپلائی کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں بھی کشپ بھی کرتی ہوں تو کچھ میرے ویورس تھے مجھے مطلب مجھے بڑی نسی بھی آئی اور میں نے لازت ٹائم اپنے بلوگ میں کہا تھا کہ جو میری ویڈیو جتنی دیکھیں گے میں اس کی ویڈیو اتنی دیکھیں گے تو کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یوٹیوبر نہ ہو تو تو ہاں جی جناب اگر آپ یوٹیوبر نہیں ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں اور میں جس کی طرف یا جس کو کہہ رہی ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کو میں نے کہا ہے تو تینکیو بہت شکریہ آپ کا آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اور مجھے کمنٹ کیا مجھے بڑی ہسٹی بھی آئی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کیونکہ میری چینل پر جو زیادہ تر لیڈیز ہیں تو میں نے یہ اینڈ پر کہا تھا کہ اوکے سسٹرز تو انہوں نے کہا کہ آپ اوکے ویورز بھی بول سکتے ہیں مطلب کہ ٹھیک ہے کافی سارے جنٹس بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ کون کون میری ویڈیو دیکھتا ہے تو میں نے اپنا مطلب مطلب ویسے ہی میں نے بولا تھا تو نیکس میں میں کہہر کروں گی تو یہ میں نے جو ہے یہ شمار میں کے سامنے جو باتوں باتوں میں میں نے آگئی کافی نکل گئی ہوں تو یہ جو ہے میں نے یہ سوس اپلائی گئی تھی بعد میں جائے ایک پیاز کی سلائیسیز اور کھیرے کی سلائیسیز میں نکھے پھر اس کے بعد جائے کہ میں چکن کے پیسیز رکھوں گی اسی کو رول کرلوں گی کوئی لمبا چوڑا جو ہمارا کوئی چکر نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے بنا دیا تھا بٹر پیپر میرے پاس نہیں تھا ورنہ میں بٹر پیپر میں رول کرتی اور اسے جو ہے کہ یہ رول جانے کھلتے نہیں ہیں ابھی تو یہ کھل رہے ہیں پہلی تو میں نے یہ بنائیا تو مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی تھی میں بڑی کنفیوز ہو رہی تھی پرسے ویڈیو میں بنائیں بندہ کچھ بنائیں تو بندہ جیسی بھی کر لیتے ہیں مگر ویڈیو جب بنائیں تو پھر بزادہ بندہ کنفیوز جاتے ہیں یہ میری مدرین سوری سیسٹنلہ کی بیٹی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی میری تو میں اس کو ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ بٹا ادھر بھی ڈالو ادھر بھی ڈالو تو میں بنا رہی تھی اس کے سامنے تو یہ میں آپ کے سامنے ایک دوبارت سے بنا کر بتا دیں جس کو سمجھ نہیں آئی سمجھ تو بیسے آئی گئی ہوگی مجھے پتا ہے کہ میرے سے بہت زیادہ ایکسپرد لوگ بھی یہاں پہ یوٹیوب پہ ہیں اور میں تو بس گزارہ کرتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں اپنی فل ریسپی آپ نے شیئر کرنی ہے تو بس میں ان کے لیے شیئر کر دیتی ہوں اور بس عام سب لوگ عام سے زندگی ہیں مطلب گزر رہی اور کوئی خاص نمبر چھوڑے نہیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا حالات جب صحیح ہوں گے تو آپ نے ہم اس لہور کی سیئر کروانی ہے تو انشاءاللہ ضرور دنگی رہی تو میں لہور کی سیئر آپ کو ضرور کرواؤں گی بسکلی میں خود سیئر کرنے آئی تھی مگر حالات ہی کچھ اس طرح کی ہو گئے تو ہم جو ہے بہت زیادہ گھومنے پھننے والے ہیں مجھے تو بہت زیادہ گھومنے پھننے کا شوک ہے اور میرے حضبن جو ہے بلکلیس کے انگے انگے ہیں اس ٹائم مطلب کہ کیا ہو رہا ہے مجھے ہاں جی کچھ تو ہو رہا ہے شوارما دیکھا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو بس اس کے بعد جو یہ رات میں دائم تھا اور یہ فرائز میں نے بنا لیا تھا فٹا فٹ سے اور اس نے چائے پی تھی شوارما جو ہم نے شام میں کھا لیا تھا اس کے بعد یہ رات کو ہم نے کچھ لیں یہ فرائز لیتے ہیں اور ساتھ میں چائے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بس یہاں تک میرا بلوک یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا دیجئے گا اور کمنڈ میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اوکے ویورز اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی